حمل کے دوران سفید رتوبت یا وائٹ ڈسچارج کے ساتھ خون کا اخراج پریشان کن ہو سکتا ہے اس قسم کی رتوبت کو بلڈی شو یا اسپورٹنگ کہا جاتا ہے اور یہ مختلف وجوہات کی بینہ پر ہو سکتی ہے جن میں سے کچھ معمول کی بات ہوتی ہے جبکہ دیگر صورتوں میں پوری تیوی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے عام وجوہات میں ارلی پرگننسی ایمپلانٹیشن بلیڈنگ شامل ہے جس میں حمل کے اپتدائی مراحل میں بات خواتین کو ہلکی سی سپورٹنگ کا سامنا ہو سکتا ہے جو عام طور پر گلابیا پورے رنگ کی ہوتی ہے جسے ایمپلانٹیشن بلیڈنگ کہا جاتا ہے یہ اس وقت ہوتی ہے جب فرٹیلائزٹ ایک رہم کی دیواروں میں جر پکڑتا ہے یہ بلیڈنگ عام طور پر ہلکی ہوتی ہے اور زیادہ دیر تک نہیں رہتی ہے یہ اکثر رہا اس وقت ہوتی ہے جب آپ کو مہاواری کی توقع ہوتی ہے سروائیکل چینجز حمل کے دوران سرویکس میں کئی تبدیلیاں آتی ہیں سرویکس کی طرف کون کی روانی میں اضاف ہوتا ہے جس سے یہ زیادہ حساس ہو جاتا ہے اس حساسیت کی وجہ سے ہلکی بلیڈنگ ہو سکتی ہے خاص طور پر جنسی تعلقات یہ پیلوک ایکزیم کے بعد یہ بلیڈنگ عام طور پر ہلکی ہوتی ہے سفیت رتوبت کے ساتھ ملکہ گلابی آپ پوری نظر آسکتی ہے بلیڈی شو جو کہ حمل کے آخری مراحل میں ہوتا ہے جب آپ کا عمل اپنے آخری مراحل میں ہوتا ہے تو آپ کو گلابی یا کون ملاوہ اخراج نظر آسکتا ہے اسے بلیڈی شو کہتے ہیں اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا جسم زجگی کے لیے تیار ہو رہا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب میوگس پلد جو حمل کے دوران سرویکس کو بند رکھتا ہے خارج ہو جاتا ہے بلیڈی شو عام طور پر ہر زجگی کے عمل کی تیاری کا حصہ ہوتا ہے تشویش ناکس وجوہات کب ہیں